بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اینٹیم ایسا موجود ہیں سٹیڈیم دے اور اتھا سرینال کچھ پیپس پارٹی دے رہنما موجود ہیں انہیں نالگال مہارکریسوں اور انہیں کل پوچھو کہ آئی دہ جڑے جلسہ ہے اور آئی دہ جڑے اتجاج ہے کیا کامیاب تھی سکتی ہے جی بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عوام کا بہت بڑا اجتماع تھا لوگ بہت یہاں کھڑے تھے لیکن ابھی ہم پہنچے یہاں تو منتشر کیا گیا ہے کہ ابھی گھنٹہ گھر جو جلسہ ہو رہا ہے وہاں ہمارے رہنما ہمارے لیڈر وہاں پہنچے ہیں اور پہلے انہوں نے جو بدماشی کی میں یہ کہوں گی کہ عمران خان کو اب شرم آنی چاہیے کہ جس طرح سے اس نے پی ڈی ایم پی ڈی ایم جو تم نے مہنگائی کی ہے جو تم نے عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں جھوٹ بولے ہیں تم نے کنٹینر پر چڑھ کر عوام کے ساتھ جو مزاگ کیا تھا اس کے خلاف پی ڈی ایم جو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے وہ آج ملتان میں جلسہ کرنے آ رہے تھے تو ان کے ساتھ جو تم نے زیادتیاں کی جو جوسف رضا گلانی کے بیٹوں کو تم نے گرفتار کروا ہے اچھا میڈم حکومت دیکھو نا حکومت دا جڑائی حکومت دا آکھنا اے آئی کے پی ڈی ایم دا جڑا جلسہ کو ناکام کیتا ویسی اور رکاوٹاں بھی کھڑیاں کر لیتی ہیں گئی ہیں یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے کوئٹا اور پشاور کے جلسے کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا دیکھیں آپ نے خود دیکھا کہ عوام کتنا یہاں پر آیا تھا اور جیسے انہوں نے سنا کہ اب جلسہ گھنٹا گھر ہے تو آپ دیکھیں سب اپنے رہنماؤں کے آواز سننے کے لیے اپنا حق کی آواز سننے کے سب وہاں بھاگیں تو ہم بھی وہاں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سا ملتان میں یہ جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا جلسہ اور کامیاب جلسہ ہوگا جی ناظرین تو سنے دے پہوے جھوک ٹی وی وصیب دی آواز سارنالکوچ بہوی خواتین موجود ہیں اسے انہوں نے آلوی گال مہار کرے سوں اور انہوں نے کلوں انہوں نے کل جان سوں کہ ایک کیا سیندن ای ٹیم کیونکہ اتجاج جڑا ہے وہی گراؤنڈ دے چاہی مطلب اسٹیڈیم دے چاہی لیکن اسٹیڈیم دے چاہی لیکن اسٹیڈیم دے چاہی سا کل لوگ نظر ہی نہیں آنے پہ اور انہوں نے کل جان دے کہ اتجاج کتاں تھی سی جی اتجاج جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتجاج کہاں سے شروع ہوگا اتجاج تو یہاں ملتان جیسے ہی راستہ شروع ہو آئے تو اتجاج شروع ہو آئے آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں کہاں کہاں ان عمران نے رکاوٹیں کھڑی کر دیئے میں تو سلام کہتی ہوں سارے ورکروں کو انہوں نے ہر رکاوٹ ٹروڑ کے اور یہاں آکے پہنچے ہیں ابھی ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ گھنٹا گھر آئیں ابھی آپ چلیں ہمارے ساتھ گھنٹا گھر دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پر جمع ہیں اچھا مطرمہ اے کیونکہ جلسہ تھی کیتا بندہ پر سرائی کی وسیب دے علاقے دوچہ سرائی کی وسیب دے لوگ نے یہ معاملے دے کتنی فیور کیتی ہے تواری ہماری طور پر جو ہمارے پارٹی کے ایم این اے سے انہوں نے ہر فیور ہماری کی ہے اور ہم لوگ تو لارکانہ سے آئے ہیں یہاں پر جیڑے وسیب ہیں چین ٹیم توسا موجود دیوے مولتان شریف سرائی کی سرائی کی دا ایک مرکز ہے سرائی کی دا ایک گاڑ ہے تو یہ مطلب توسا کیا سمجھ دے ہوئے کہ جیڑے سرائی کی وسیب دے لوگ ہیں انہوں نے تواری انہوں نے موقع دو تھی بلکل دیتا ہی ہر طرح کا ساتھ دیتا ہے ہماری رائش کے لیے خانے پینے کے لیے ہماری یہاں جو بھی ہمارے انہوں نے سارا انتظار کیا انتظام کیا استقبال کیا جو ان کے ہاتھ میں ہر مدد کیے ہر سپورٹ کیے اب بھی ہمارے انتظار میں باہر کھڑے ہیں یہاں کے ملتان کے لوگ میں سلام کہتی ہوں سارے لوگوں کو اور یہاں کے ورکروں کو ہاں جی ناظرین سارے نال بیوی کافی ساری خواتین مجود ہیں پیپس پالٹی دے لوگ مجود ہیں اور مسلم لیک نواز دے لوگ مجود ہیں اور یقیناً ایسا ہی نا کو جان سو کہ کیونکہ ملتان دے جلسہ کی تا ویندہ پی آئی پی ڈی ایم دہ جلسہ یقیناً این ٹیم سٹیڈی ایم بلکل خالی تھی چکے تو سا کیا سمجھ دے جلسہ کتا ہے تیسی سا کو ذرا سارے ناظرین کو ہوا تو ملتاندار اتنا ڈیفرینس ہے مگر یقین کرو کہ سارے بلوک کرتے ہیں انہوں نے اتھا کے پاولپور دلٹکل پلازا اتھاوی کنٹینر ہیں سارے رسے تو میں گائیڈ لائن واہ سے اگے جڑے لوگ بھیجین انہوں نے گائیڈ کیتے ہیں آخر اصلاں واپسی کرتے ہیں جی پاسوں جی پریلی دے لوگ بیندن جی پاں تھے اصلاں جی پاں رینج کتے ہیں اتنی مشکلات ہیں انہوں نے کھڑیاں کر رہیتے ہیں پتہ نہیں اتنے بے وکوف لوگ ہیں میں آتیا جو ووٹ چوری کرتے آنے لوگ زہرے تو پورا ویو ہونا دا پتا لگے ہونا دا جڑا جنڈا ہی اور ناکام تھی چکے تے سیلیکٹیڈ گورنمنٹ کڑیمی کام لیکن این موقع دو تے سرائی کی وسیب دے لوگاں نے کیونکہ سرائی کی خطے دا گھڑ ہے ملتان سرائی کی وسیب دے لوگاں کو کیا پیغام دے سو اور سرائی کی وسیب دے لوگاں نے این موقع دو تے پی ڈی ام دا ساتھ لیتا ہے یا گینا نہیں نہیں انہوں نے تو پورا ساتھ لیتے ہیں میں یہ دیکھو کہ میں وہی گالتے میں اسا ہمیشہ کھینے سے اساں پولیس دی بھی کارمی دی اساں سلوٹ پیش کریں اساں سلام پیش کریں مگر کچھ لوگ جنہ دی وجہ نال ہاری دارہ بھی بدنام تھی دے تے اتنا ریلیف ریتے کے ایک سائٹ تے تھی گن پولیس آلے بھی تے آج اتھا تک پہنچے سے تساکو تا اتھا آتے مطلب ہے اتنی مشکل نہیں آئی مگر رستان چے ہی کہ ہنہ نے کوشش پوری کتے کا ساتھ تک نہ پہنچ سکوں مطرمہ میرا سوال یہ آئی کہ سرائی کی وسیب دے لوگاں دا ہمیشہ سلوگن ہوند ہے محبت اور پیغام اور یقینا سرائی کی وسیب دے لوگاں نے آج جو پیار محبت دا ثبوت لیتا ہے ملتان دے پہلے پیپلز پارٹی اچھ لوگاں ہونہ نے پی ٹی آئی دے نال ہنرال گہن تھے ہونہ نے وہ ثبوت بلکل نہیں ریتا بڑا دکھ لگے افسوس لگے یعنی دوسرا سرائی کی وسیب دی عوام تے بھی راضی کہنی میں بلکل راضی کہنی کہ پی ٹی آئی دی جڑی گورنمٹ ہے ہوندے تھے راضی کرنی نا ہی نا دے لوگ تھے سرازی سے ساکو تھا روک رہی تے کہ تو ساکو نہیں منا یہ تک بڑی غلط ہے نا ہونڈ دیکھو اتھو خالی کر رہی تے ہونڈ گھنٹا گھر دا ہونڈے بعد اتھان دا نا سی ویسی مطلب ہے افراہ تفرید آلام پیدا کر رہی تے جلسہ کامیاب تھی چکے جی بہت شکریہ بہت مربانی جی ناظرین تو سرے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو راپنا میزبان رزوان حسین این ٹیم مجودہ جناب کلے دے سٹیڈیوم دے وچے اور یقیناً این ٹیم ساکو اتھانا لوگ نظر نہیں آدھے پہ ایمرا مین سرینال آج سرے خوبصورت بھیراج جناب زفر علی سرینال مجودہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور ایمیں ہی لما بلما تو کوئسان خبران تو آگاہ کریں دے رہا سوں بہت شکریہ سرینال مجودہ جناب زفر علیہ وسیب دی جو جلسہ ہے یہ کامیاب ہے اور حکومت ناکام ہوئی ہے اپنے تمام تر حربوں کے باوجود جتنے بھی ہتھکنڈے انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ سٹیڈیم جو بہت بڑا سٹیڈیم میں وہاں جلسہ ہونا تھا وہاں پانی چھوڑ دیا اور پولیس نے قبضہ کر لیا اور پھر پولیس نے یہ کہا کہ یہاں تین ہیلی پیڈ ہم بنائیں گے اس طرح کا محول پیدا کر دیا جیس طرح کسی دشمل ملک سے کوئی جنگ ہو رہی ہے اور قوم نے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور آج کا یہ ریفرینڈم حکومت کے خلاف واضح طور پر ان سے مخالفت کا نہیں بلکہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اچھا سر اے ڈیس اے سو کے پیڈیم دے جلسے دن آل سرائی کی وسیب کو اور سرائی کی خطے کو کیا فائدہ ملے جناب پیڈیم کا یہ کہ جتنی یہ حکومت آئی تھی اس نے وعدہ کیا تھا اس خطے کو یہ ایک صوبہ شکل دیں گے اور سو دن کے اندر اندر اس وسیب کا ایک صوبہ ہم بنائیں گے وہ اپنے تمام تروادوں میں ناکام ہوئے ہیں اسی طرح یہ وسیب کا صوبہ بنانے کے وعدے پر بھی مکمل ناکام ہوئے ہیں یہ جھوٹا حکمران ہے یہ بے نیاز ہے اپنی بات سے کوئی بات کہہ کر یہ ٹرن لے لیتا ہے اور جھوٹ کو اس نے یو ٹرن کا نام دیا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے نیو مدینہ کی ریاست کا والی تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے بہت ہی شرم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو جو لگنا چاہیے ایسا ملکی قانون کے حوالے سے اتنی سزا دینی چاہیے کہ اس کو توہین رسالت کے جرم میں اس کے خلاف کاروائی کی جائے کہ یہ ایسے ملک جس کو اس نے برباد کر دیا اس کو مدینہ کا نام دیتا ہے اچھا ایر ایس ایسو کے این موقع دے سرائی کی وسیب دے لوگا نے پی ڈی ایم کو کتنے ایک ساتھ رہی تا سرائی کی وسیب دے لوگا تھا کتنے کہا سرائی کی وسیب کے لوگ جتنے آنے چاہیے تھے اتنے روکنے کی وجہ سے تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ تعداد کم ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پورا وسیب نے بھرپور حصہ لیا ہے اور پورا پی ڈی ایم کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے جیالے اور تمام پارٹیوں کے کارکون انہوں نے بھرپور اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کے خاتمے تک یہ روکے گا نہیں جی بہت شکریہ بہت مربانی ناظرین سارین علی تھاں بیوی کافی سارے لوگ موجود ہیں ناظرین جو میں کے ایٹم میں موجود ہیں گھنٹہ گھر چوک دے جڑا کے مولتان دا دل سمجھے ہیں اور پی ڈی ایم دا جلسہ گھنٹہ گھر چوک دے جگہ کیتا ہیں سارے نال کچھ سیاسی اور ساماجی لوگ موجود ہیں انہوں نے پی سرائے کی وسیب دے لوگاں تھے اور پی ڈی ایم دے جلسے دے بارے چکے کیا دن کس ریک پی ڈی ایم دے جلسہ کامیاب تھی ہے یا ناکام تھی ہے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ماحول پر ہوتا ہے چونکہ ہم یہاں ملتان میں دو دن سے موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کراچی سے سفر کیا تھا ملتان تب تک جب تک پہنچے تو کافلے جوک در چوک ہمیں راستے میں ملتے جا رہے تھے پچھلی رات جو گزری ہماری وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈیرے پر گزری وہاں بی پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے جوک در جوک تھے نون لیگ کے پی ڈی ایم میں مطلب جتنی بھی جماعتیں ہیں تمام جماعتوں کے لا تعداد لوگ ہم نے یہاں دیکھے ہیں رات کو اور ہم رات یہ سوچ رہے تھے کہ اسٹے ڈی ایم کیسے ان لوگوں کو اپنے اندر سما پائے گا تو جالی حکمران اور ناجائز انداز سے مسنت پر بیٹھنے والے لوگوں کے جو ہتھکنڈے ہیں یہ ناکامی کا سبب نہیں بن سکتا اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا ہوگے اچھا سار ایڈ ایس ایسو کے سرائقی وسیب دے لوگا نے مطلب پی ڈی ایم دے جلسے دی کام یا بھی واسطے تو سا کیا سمجھ دے ہوئے کہ کتنے ایک سرائقستان کا جب آپ لفظ بولتے ہیں تو یہ ایک اپنے پس منظر میں تاریخ رکھتا ہے وہ اپنی تاریخ سے اپنی آواز ملانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ اپنی دھرتی کی وارسی چاہتے ہیں اپنی دھرتی کی مالکی چاہتے ہیں اپنی ثقافت تہذیب اور زبان کا تحفظ چاہتے ہیں یہ نسلوں کی بات ہے نسلوں تک رہنی ہے ان کو کوئی دنیا کی عامریت یا کوئی بھی سامراجیت مٹا نہیں سکے گی تو میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں لوگوں کی لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سرائقی ہے کون پنجابی ہے کون سندھی ہے کون پختون ہے تو چونکہ ہم سرائقستان کے قلب کے بالکل این درمیان میں کھڑے ہیں تو ہمیں چاروں طرف سرائقی زبان کی مٹھاس جب اپنی سماعتوں میں تحلیل ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آواز ہماری اپنی آواز ہے جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی ناظرین ایسا توری گال مہار کروائی کافی سارے لوگ انہوں نے انٹیم ایسا پی ڈی ایم دے جلسے دے حوالے انہوں نے گھنٹا گھر چوک جیڑا کے سارے سرائقی وسیب دا ملتان دا دل سمجھاویں دا ایسا اتھا مجود اسے اور سنال پیپس پارٹی دے لوگ بھی مجودن سرنال مسلم نواز دے بھی لوگ مجودن اور انہوں نے آکھنائیوں کو جائے کہ پی ڈی ایم دے جلسہ یقیناً اگر کلے تے نہیں تھی سگا تے اتھا گھنٹا گھر چوک دیوچ ایمیں سمجھے گنوں کے کامیاب تھی ہے اور باقی بھی دھیر سارے لوگ اتھا مجودن اسے توری انہوں نے انہوں نے لگاہ مہار کر رہے سو بہت شکریہ